ہائے گائز ویڈی وارم کلکم ٹوئل اف یو آج کی ویڈیو میں آپ سے بات کروں مارم میکبیت کے ایکٹ ٹو کے سین ون اور ٹو کے بارے میں ٹھیک ہے تو میکبیت کی اگر میں بات کروں تو اس کا میں نے ایکٹ ٹو ان کو بنائی دیا ہے ٹھیک ہے ایکٹ ٹو میرا پورا کمپلیٹ کر دیا ہے آپ نے نہیں دیکھا تو پہلے ایکٹ ٹو دیکھئے تب ہی آپ کو ایک ٹو سونج میں آئے گا کیونکہ یہ پلے ہے اور ایک کنٹینویشن میں ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایکٹ ٹو کا سین ون اور ٹو پہلے ایکٹ ٹو کا سین ون کہاں پہ ہے یہ اس کا لوکیشن یہ ہے میک بیت کے محل کے باہر کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کون کون آ رہا ہے بینکو ہے اور فلینس ہے یہ اس کا لڑکا ہے جو فلینس ہے یہ بینکو کا لڑکا ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں ٹوچ لے کے آ رہے ہیں تو بینکو کہتا ہے مطلب رات کا کیا ٹائم ہو رہا ہے ٹائم پوچھ رہا ہے نا رات کا ٹائم ہے کیسا ٹائم ہے لڑکے سے بوستا ہے اپنے تو جو فلینس ہے وہ بلتا ہے کہ جو مون ہے ڈاؤن ہے مطلب ایک طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جو مون ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے اور ٹائم کے ایکزیک ٹائم کی بارے مجھے معلم نہیں لیکن اتنا مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ جو چندرمہ ہے وہ آ چکا ہے بینکو کہہ رہا ہے این سے ٹائم کی وڈ کون ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھائی دکھائی بارہ کے اس پاس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو فلینس کہتا ہے ٹھیک ہے ٹائم کی وڈ کا پوچھ سیا ہے اچھ پوچھ سیا ہے مجھے لگتا ہے اس کے بعد کا ہی کچھ ٹائم ہے ابھی ٹائم کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں اپنے آگے بینکو بولتا ہے کہ iki ڈیرہ اس پاس ڈیرہ ہزبنٹری انہیں دیر کیانڈلز آر لوں اب وہ کہتا ہے کہ اس کو بولتا ہے اپنے لڑکے کو کہتا ہے یہ میری جو سوڈ ہے میری تلوار ہے اس کو آپ لے لو ٹھیک ہے میرے آپ تلوار کو میرے آپ پکڑ لو کیونکہ مجھے تھوڑا نینز ہی آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بھی بول رہا ہے کہ میرے دماغ میں کچھ ایسے تھوڑس آ رہے ہیں نیند تو مجھے آ رہی ہے لیکن کچھ تھوٹس ایسے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے روک رہی ہیں نیند آنے سے ٹھیک ہے مجھے سونج میں نہیں آ رہا کی ہو کہہ رہا ہے لیکن اب مجھے نیند آ بھی رہی ہے ٹھیک ہے وہ یہ بولتا ہے بینکو اپنے لڑکے سے تھوڑا سب دیکھیں گے یہاں پہ کہ مطبع اکتری سے شیخسپیر یہاں پہ ہنڈ کر رہے ہیں بینکو کے طرح کہ یہاں کچھ خراب ہونے والا ہے کیونکہ بینکو بول رہا مجھے نیند آ بھی رہی ہے لیکن میں سو نہیں پا رہا ہوں کچھ تھوٹس میرے کوئی ایسے آ رہے ہیں جو مجھے سو نہیں دے رہے تو اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں کچھ آگے کچھ خراب ہونے والا ہے یہ اس کا انڈیکشن ہے اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے پھر میکبت کی اور اس کا ایک سرونٹ ہوتا ہے وہ بھی ایک ٹوش لے کے ہے ساتھ میں ٹھیک ہے تو وہ بول رہا ہے کہ give me my sword مجھے میری تلوار دو کون ہے ہاں پہ چھیک ہے تو بینکو نے اپنی تلوار اپنے نلکے کو دے دیتی تو وہ واپس تلوار مانگ رہا ہے اپنے نلکے سمجھے تلوار دو اور وہ پوچھتا ہے کون ہے ہاں پہ میکبت آیا لیکن وہ اس نے میکبت کو دیکھا نہیں تو میکبت بولتا ہے بینکو کو کی میں ہوں تمہارا دوست کیونکہ فرینڈ ہی ہے تو بینکو کہتا ہے what sir not yet at rest the king's a bed he hath been in unusual pleasure and sent forth great largest to your offices this diamond he greets your wife with all by the name of most kind hostess and shut up in measureless content وہ کہتا ہے کہ آپ سوے نہیں ابھی تک ٹھیک ہے وہ کہتا ہے راجہ تو سو گئے آپ کی نہیں سوے ابھی تک میکبت کو کہتا ہے ٹھیک ہے اور وہ بتا رہا ہے کہ میکبت ہے وہ بڑے خوش ہیں آپ کے ہاں پہ آئے انہیں بڑا اچھا لگا کہ آپ نے جو ان کی مہمان نوازی کری بڑا بڑھیا لگا اور انہوں نے ہم سب کو بہت تعریفیں کری ہیں آپ کے بارے میں اور آپ کی وائف کے لئے انہوں نے ایک ڈائمنڈ بھی دیا ہے ٹھیک ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کافی تعریف کری جس طرح سے آپ نے اور آپ کی وائف نے ان کا ہاسپیٹیلٹی کری ہے ان کی مہمان نوازی کری ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بہت تعریف کری ہے تو وہ بتا رہا ہے بینکو کی بڑے خوش ہیں راجہ آپ کی اس سے ٹھیک ہے ہسپیٹیلٹی سے اب میکبت بول رہا ہے بین انپرپیرڈ اور اوار ویل بیکیم دا سرونٹو ڈیفیکٹ وچ ایلس شوڑ ہے فری ہے روٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم پوری طرح سے پرپیر کرنی ہوں پائے ٹھیک ہے ہمیں موقع نہیں ملا گا شاید موقع ملتا تھا اور بیٹر کر پاتے تو بینکو کہہ رہا ہے آلز ویل آئی ڈریم لارس نائٹ وہ کہتا ہے کہ میرے کو ایک بات دانی تھی میکبت کو بولتا ہے مجھے رات کو تین جو وچس تھی ان کا سپنا آیا اور اور اوویسلی وہ کہتا ہے کہ دیکھو ان کی کچھ بات تو صحیح ہو گئی ہیں اوویسلی کیونکہ جو میکبت ہے اس کو اب وہ بن گیا تھا تھینے آف کاؤڈ اور تو وہ اس طرح سے ہنڈ کر رہا ہے بین کو میکبت کہ رہا ہے think not of them yet when we can entreat an hour to serve we would spend some words upon that business if you would grant the time وہ کہتا ہے ابھی میں اس کے بارے میں زیادہ سوچتا نہیں ہوں لیکن اگر تم مجھے ٹائم دو گے ٹھیک ہے کچھ ٹائم نکال کے اگر تم مجھے دو گے تو definitely وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں گا کچھ بات کریں گے اس کے بارے میں ٹھیک ہے وچس کے بارے ہم بات کریں گے اسی اس کے بارے میں ٹھیک ہے اب اچھا بہت تک ملتا ہے میکبیت کیا سوچ رہا تھا میکبیت کی نماغ میں یہ تھا کہ میں بنکو کو بھی اپنے ہی ساتھ ملا لوں اس کام میں اس کام میں کیا مطلب جو راجہ کا مرڈر کرنے جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ اکیلے میں اس سے بات کروں گا بنکو سے ٹائم ملنے پر تو بنکو کو بھی اپنے ساتھ کر لوں گا تاکہ جو راجہ کا جب میں مرڈر کرنے جاؤں تو بنکو بھی میرے ساتھ ہو اب بنکو کہتا ہے ہاں ہاں بلکل جب کھالی ٹائم ملے گا ہم بات کریں گے اب میکبیت کہتا ہے کہ رہا بلکل اب تمہیں اگر ٹائم ملے تو میری بات کو سننا ٹھیک ہے میں اس کا رنجمنٹ کرا دوں گا اور میں بڑا تمہارے اب ہاری رہوں گا بڑا ٹھیک ہے اگر تم مجھے ٹائم دو گیا میری بات کو سنو گے بنکو کہتا ہے تو اب بنکو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات سنو گا میکبیت لیکن یہ نہ ہو کچھ خراب کام ہو ٹھیک ہے میرا کنسائنس کلیر رہنا چاہیے ٹھیک ہے مطلب کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی ایسا کام بول دے میں کری نہ پاؤں تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے ایسا کام دینا جس سے ایسا نہ ہو کہ میں اپنی نظروں میں جھگ جاؤں میں کام آپ کو کروں گا آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ کام ہے میکبیت اس کو بولتا ہے کہ کچھ کام ہے میں بتاؤں گا آپ کو بینکو کہتا ہے میں آپ کام کرنے کے لئے تیار ہوں بلکل ٹھیک ہے میں آپ کا دوست ہوں لیکن کام ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ہی نظروں میں جھگ جاؤں ٹھیک ہے مطلب کوئی خراب کام مت کروالے مجھ سے یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے ٹھیک ہے بینکبیت کہتا ہے گا فلینس کا اب میکبیت کہہ رہا ہے اپنے آپ سے گو بٹ میسٹریس ون مار ڈرنک اس ریڈی شی سٹرائک اپنے بل گیٹ دی ٹو بیڈ ایکزٹ سرونٹ ٹھیک ہے تو اکچلو وہ بول رہا ہے کہ جا کے جو اس کی وائف ہے لیڈی میں اس کو وہ کہتا ہے اس کو جا کے بولو اپنے سرونٹ کو بولتا ہے کہ جب وہ ڈرنک ریڈی ہو تو وہ بیل بجا دے ٹھیک ہے مجھے بتا دے ڈرنک کونسی ریڈی ہو کیونکہ ایک ڈرنک انہوں نے تیار کی تھی جس سے جو راجہ کے سپائی ہیں جو گارڈ تھے تو راجہ کی جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ وہ ڈرنک پی لیں گے اور وہ بھوش ہو جائیں گے تاکہ میکبیت جا کے پھر راجہ کا مردر کر دے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے اپنے سرونٹ سے کہ تم جا کے دیکھو کہ جو لیڈی میکبیت اس نے ڈرنک تیار کر دی اگر جب ڈرنک تیار ہو جائے تو ایک گھنٹی بجانے تو مجھے مجھے معلوم پڑھ جائے گا پھر میں آ جاؤں گا یہاں پہ سرونٹ ڈیگرٹ کر رہی آتا ہے یہ بات بولتا ہے میکبیت پھر آگے وہ بات کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے is this a dagger which i see before me the handle toward my hand come let me clutch thee i have thee not and yet i see thee still art thou not fatal vision sensible to feeling as to sight or art thou but a dagger of the mind a false creation proceeding from the heat oppressed brain i see thee yet in form as palpable as this which now i draw though marshalt me the way that i was going and such an instrument that i was to use mine eyes are made the fools of the other senses or else worth all the rest اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ ایکشنل منہ اس کو ڈیگر دکھائی دیتا ہے ڈیگر ملکہ اپنا چاکو ٹھیک ہے تو اس کو اپنا ایک سامنے چاکو دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے obviously کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ وہ exist نہیں کر رہا صرف اس کو ایسے images بنی دکھائی دیتی ہیں کیونکہ اس کو مردر کرنا ہے اس کا مردر کرنا ہے راجہ کا تو اب اس کو ایسے وہ ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں ایسے وہم ہو رہا ہے کہ سامنے illusion ہو رہا ہے اس کو کہ سامنے ایک ڈیگر ہے سامنے ایک چاکو ہے ٹھیک ہے اور اس کو ایسا دکھائی دی رہا ہے کہ وہ چاکو کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئیہ آکے تم جو چاکو ہے وہ مجھے پکڑو اور جا کے راجہ کا مردر کر دو ایسا اس کو کیونکہ اس کے دماغ میں ایسے تھوٹس سال لیتے تو ایسے اس کو چیزیں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ سے کہہ رہا ہے میک بیت کی یہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے چاکو اس اچ میں اگزیس کرتا ہے یا میرا برین نے ہی کچھ ایسے کر دیا ہے کوئی فالس کریشن ہے میرے ہی برین کا ٹھیک ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ اس کے دماغ میں مدرس تھے تو اس کی وجہ سے آ رہا ہے یا پھر وہ کہتا ہے ہیٹ اپریس برین مطلب یہاں پہ ہیٹ اپریس برین کا مطلب یہاں پہ دکھائی رہے ہیں کہیں نہ کہیں وہاں اس ایریا میں جہاں پہ یہ میک بیت ہے شاید ہو سکتا ہے اس ایریا میں تھوڑا سا ہیٹ زیادہ ہو مطلب گرمی زیادہ ہو ٹھیک ہے تو کہتا ہے ایسا تو نہیں ہے اس ہیٹ کی وجہ سے مجھے چیزیں الگ دکھائی دے رہی ہیں ٹھیک ہے موسم کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہیٹ ایسا دکھائی دے رہا ہے یا پھر جو میرے دماغ میں ایسے تھوٹس آل رہے ہیں ایول تھوٹس آل رہے ہیں اس کی وجہ سے مجھے یہ ڈیگر دکھائی دے رہا ہے چاکو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کو خود کے ہی جو چیزیں دیکھ رہا ہے سامنے یقین نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا جس نے جس کا اورجنل جو چاکو اس کے پاس ہوتا ہے ڈیگر ہوتا اس کو نکال لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ ہے میرا اورجنل چاکو اور وہ اس سے کمپیر کرتا ہے یہ بھی ویسے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن پھر جب اس کو پکڑنا ہی کوشش کرتا ہے سامنے جس کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے illusionary جو image بنی ہی ہوتی ہے سامنے اس کو پکڑنا ہی کوشش کرتا ہے تو obviously وہ آپ پہ تھا نہیں وہ تو صرف اس کو وہم ہو رہا تھا ٹھیک ہے لیکن پھر اس کو سمجھ میں آجاتا ہے کہ ہی نہ کہیں یہ indications ہیں وہ اس کو لگتا ہے یہ indications ہیں کہ مجھے جا کے اب راجہ کا مرڈر کرنا چاہیے تو اس کو اس طریقے سے لیتا ہے جس کو image دکھائی دے رہی ہے imagery دکھائی دے رہی ہے اس کو ویسے لے رہا ہے کہ یہ ایک indication ہے کہ مجھے جا کے راجہ کا مرڈر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہے پھر وہ آگے کیا کہہ رہا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو یقین نہیں ہو رہا جس کو سامنے دکھائی دے رہی ہے image اس کی dagger کی اس کو یقین نہیں ہو رہا کہ جو چیز ہے سامنے وہ exist کر رہی ہے فروں ڈاؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں میری جو آنکھیں مجھے دھوکہ دے رہی ہیں یا پھر ایسا تو نہیں ہے کہ میری آنکھیں ہی ٹھیک کر رہی ہیں باقی سنسز میرے دھوکہ دے رہی ہوں تو اس کو ڈاؤٹ ہے ٹھیک ہے I see obviously کیونکہ وہ صرف ایک image دیکھ رہا ہے وہ image کیونکہ اس کو دکھائی دے رہی تھی کیونکہ اس کے دماغ میں یہ evil thoughts سل رہے تھے کہ اس کو راجہ کا منٹر کرنا ہے تو بھار اپنی جو thoughts اس کو project کر رہا ہے I see the still end on thy blade and dungeon goutts of blood which was not so before اب وہ ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس پہ blood لگا ہوا اب دکھائی دے رہا ہے اس کو ڈاغر دکھائی دے رہا ہے چاکو دکھائی دے رہا ہے سو blood بھی دکھائی دے رہا ہے there's no such thing it's the bloody business which informs this to my eye nor the one half world nature seems dead اب وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ obviously اس کو سونج میں آ رہا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ ایسا کچھ ہے نہیں ٹھیک ہے یہ صرف میرا وہم ہے ٹھیک ہے تو اس کو سونج میں آ رہا ہے چیز کیونکہ اس کو یہ بھی سونج میں آ رہا ہے کہ ان کی وہ اس کے دماغ میں ایسے thoughts سر رہے ہیں اس لئے اس کو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں پھر وہ کہہ رہا ہے now are the one half world thus curtain sleep which is craft celebrates pale hecatees offerings and with their murder alarm by this sentimal the wolf holds his watch thus with his steady peace ہو کر اب نائٹ کا ٹائم ہے سب لوگ اس ٹائم پہ سو رہے ہیں صرف جو ویچز ہوتی ہیں وہ اس ٹائم پہ بہار ہیں اور جو اس ٹائم کہتے ہیں جو murderers ہیں وہ بھی اس طرح سے بہار نکلے ہوئے ہیں اور جو وولف ہے وہ بھی cry کر رہا ہے وولف foul کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ایک طریقے سے وہ نا اب اس طرح سے یہاں پہ شیکسپیر میکبت کا تھرو دکھانی جو وولف howl کر رہا ہے ٹھیک ہے جو بھیڑیا ہے وہ بھیڑیا وہاں پہ howl کر رہا ہے کیونکہ وولف اور ڈاغ howl کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب symbols ہیں جو symbols use کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کہیں کچھ خراب ہونے والا ہے پھر ویچھو تینرکوین ravishes strides towards his design moves like a ghost داو شور and فرم سٹ earth hear not by steps which way they walk for fear the very stones pray it of my whereabout and take the present horror from the time and which now suits with it while side threat he lives what to the heat of deeds to cool cold breath gives پھر وہی کہہ رہا ہے کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ بہتی گھوستلی کام ہے اچھا کام نہیں ہے ٹھیک ہے it's a work of a ghost بھوت پریتوں والا کام ہے کہ کسی کو وہاں پہ مارنے جا رہا تھا ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے جس کا مجھے مرڈر کرنا ہے وہ رام سے بھی سو رہا ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ جاگ رہا ہوں وہ یہی سب باتیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے پھر وہاں پہ جتنا سوچی رہا ہوتا ہے سب باتیں کر رہا ہوتا تو وہاں بیل بچ جاتی تو بیل انڈیکیشن تھا کہ اب آکے اس کو مرڈر کرنا ہے پھر وہ کہتا آئی گو and it is done the bell بچ گئی ہے مجھے جانا شاہیئے ٹھیک ہے hear it not duncan for it is a nail that someone is heaven or hello وہ تھک ہے اس کے بعد اس کی death ہو جائے گی اس کے بعد وہ راستہ چنے گا آگے death کے بعد heaven کا یا hell کا تو یہ کہ کہ وہاں پہ اس کی exit ہو جاتی ہے مقبیت تو یہ ہم دیکھیں گے جو act 2 کا scene ختم ہوتا ہے ایک general idea میں نے آپ کو دے دیا ٹھیک ہے باقی تو آپ book سے پڑھیں گے تو آپ کو اور زیادہ clear ہوگا یہ صرف ایک general idea دینے کے لئے میرے ویڈیو پھر ہم یہاں پہ آتے act 2 پہ scene 2 پہ جہاں پہ جگہ ہوئی ہے مقبیت کے محل کی بات چل رہی ہے تو یہاں پہ پہ entry ہو رہی ہے lady macbeth اب lady macbeth کہتی ہے that which shriek the fatal bell man which gives the strenth good night he's about it the doors are open and the surfeited groups do mock their charge with snores i have drugged them they're possessed the death death and nature do contend about them whether they live or die now he who said that lady macbeth said that she said that security guard and drink and she said that she said she said that she that she said she said security guard she said she ہوشی کی دوا کوئی ملا کے ان کو پلا دی ہے اور خود نے کچھ نشا کر لیا تو کہتی ہے میں نے جو پی لیا ہے اب اس سے میرے اندر جوش آ گیا ہے میرے اندر بولنے سا گئی ہے میں بہدر ہوئی ہوں بات ٹھیک ہے تو اب میں وہ جو کام کرنا ہے جو مٹر کرنا ہے تو کیونکہ اس کا پورا پورا ساتھ ہے لیڈی محبت کا تو کہہ رہی ہے میں اس کو ٹھیک سے کر پاؤں گی اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ میں نے جو اللو کے آواز سنی ہے ٹھیک ہے میں نے اللو کی آؤل کا آواز سنی ہے ٹھیک ہے اور وہ بتا رہی ہے اب یہاں پہ دورز جو ہیں کھولے ہوئے ہیں اور جاکہ مطلب ہم کہہ رہی ہے اب ہمیں ایکشن لینا ہے مطلب وہی سب چیزیں میں وہ بتا رہی ہے ہمیں چارج لینا ہے اور ہم کو ایکشن لینا ہے جو ہمارا کام ہے ٹھیک ہے اب کہہ رہی ہے اب یہ ہمارے ایکشن لینے سے یہاں پہ آگے ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے کون زندہ رہے گا اور کون مرے گا کہتی ہے اچھا اس کو پتا نہیں ہوتا میکبت کو کون ہے تو پوچھتا ہے کون ہے کون ہے تو ملیڈی میں کوئی تک کہی ہے like I am afraid they have awakened and this not done their attempt and not the deed confounds us hark I laid their daggers ready he could not miss them my father has slept I had done yet وہ کہیے کہ میں نے تو جو دیگرز ہیں جو چاکو ہیں وہ ریڈی رکھے ہوئے ہیں اس روم میں ریڈی رکھتی ہیں جہاں پہ میکبت دنکن سور آئے ٹھیک ہے تو میکبت جائے گا اس کو ہاں پہ ڈیگرز مل جائیں گے چاکو مل جائیں گے اور اس کو miss نہیں کرنا چاہیے جا کے اس کو کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے جا کے اس کو مارنا چاہیے راجہ ڈنکن کو اب اس کو miss نہیں کرنا چاہیے وہ پھر یہ بھی بھولتی ہے کہ میں راجہ ڈنکن کو خود بھی مار سکتی تھی لیکن وہ مجھے میرے پتا جی جیسا لگا مجھے میرے پتا جی کے جیسا لگا اس لئے راجہ ڈنکن کو نہیں مارا ٹھیک ہے تو کہہ رہی ہے میں ہمارے چاکو رکھ دیئے اب جا کے میکبیت کو رائے دنگن کو مار دینا چاہیے اور یہاں پہ فر انٹری ہو رہی ہے میکبیت کی وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے میرا ہزبنٹ مائی ہزبنٹ وہ میکبیت کہتا ہے اب اتنی در میں وہ کام کر کے آ گیا تھا جب یہ باتیں کر دیئے اپنے آپ سے میکبیت وہاں پہ گیا اور اس نے رائے دنگن کو مار دیا مدر ہو چکا ہے ہاں پہ ٹھیک ہے تو اب میکبیت آ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے کام کر دیا میں نے مدر کر دیا رائے دنگن کا اور وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک آواز سنی کوئی لیڈی میکبیت کہتا ہے میں نے تو آواز سنی اللو کی I've heard the owl scream and the crickets cry cricketic insect ہوتا ہے جھنگور تو وہ کہتا ہے میں نے اللو کی بات سنی ہے اور میں نے جھنگور کی بات سنی ٹھیک ہے اور تو کسنا نہیں میں نے تو وہ کہتا ہے کہ تم نے کچھ بولا کیا وہ کہتا ہے ابھی بولا وہ کہتا ہے نہیں نہیں ابھی آیا ہوں تب وہ کہتی ہاں ہاں تو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے دہاں سے سنو دوسرے روم میں کون تھا تو لیڈی میکبیت کہتی ہے ڈانل بین اب ڈانل بین کون ہے راج جو ڈنکن ہے ان کا چھوٹا اڑکا ہے بڑا اڑکا تو ملکم ہے تو یہ راجہ ڈنکن کا چھوٹا اڑکا ہے تو راجہ جو ڈنکن تھے ان کے بغل والے روم میں ان کے لڑکے سو رہے تھے ملکم اور ڈالن بیل تو وہ کہتے ہیں وہ جو ڈالن بیل کی آواز تھی وہ کہہ رہا ہے میکبت آواز سنی آواز سنی وہ کہتے ہیں ہاں کس کی کس کی تو لیڈی میکبت کہتی وہ بغل والے روم میں ہو سکتا ہے ڈالن بین کی آواز ہو راجہ کے لڑکے اسی بغل والے روم میں تھے راجہ کے کنگ دنگن کے تو کہتی ہو سکتا ہے اس کر کے اٹھ گئے ہو نیند میں سے ان کی آواز آ رہی ہو تو اب وہ میکبت گولتا ہے تو بڑی خراب چیز ہے جیسے سوری سائٹ سوری سائٹ ہوں گے اس لیے مرڈر کر گیا آیا تھا اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے بڑی خراب چیز ہے کیونکہ مرڈر ہو گیا کھون لگا ہے اس کے ہاتھوں پر لیڈی میکبت کہتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے ہاتھوں پر خون لگا ہے لیڈی میکبت کہتی ہے کوئی پرشان ہوگی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو بڑا وہ دکھا رہی ہے کہ تمہیں بڑا بہادر بننا چاہیے میکبت کہا اب ہوا کہتا ہے بغل والے روم میں میں نے بتایا رائے دنگن کے اس کو دورلکے سو رہے تھے ملکم اور ڈانل بین تو وہ دونوں اڑے جاتے ہیں نیند میں اڑے جاتے ہیں تو ایک ہستا ہے اور ایک روتا ہے اور ایک بولتا ہے مرڈر نیند میں ہی ہوتے ہیں دونوں ٹھیک ہے تو میکبت کہتا ہے میں نے ان دونوں کی آواز سنی میں نے دیکھا بغلال روم میں دونوں اڑے گئے ایک ہسرا ہے نیند میں اور ایک بول رہا ہے نیند میں مرڈر ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ دونوں نے پھر اپنی پریئرز بولی اور دوبارہ سو گئے تو لیڈی میکبت کہتی ہے ہاں دونوں وہ جو لڑکے ہیں راجہ کے ڈنکن کے جو ڈانل بین اور میکم وہ ایک ساتھ ہی سو رہے ہیں ایک ہی کمرے میں تو میکبت کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک نے بولا ان میں سے گوڑ بلیس اس اور ایک نے بولا ایمین ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا کیونکہ اس کے ہاتھوں میں خون لگا تھا ٹھیک ہے اس نے راجہ کا منٹر کیا تھا تو کہتا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا میرے ہاتھوں میں خون لگا تھا اور جب میں نے ان کی آواز سنی مجھے ڈر لگا مجھے ڈر لگا ٹھیک ہے جیسے ہی بغلر روم سے آواز آئی تھی کیونکہ وہاں پر ڈانل بیدر اس کا ڈڑکا اڑ گئتا ہے تو وہ کہہ رہا کہ جب ہاں سے آواز آئی تو میں ریپلائی بیک نہیں کر پایا ڈر کے مارے گا اس لئے درا ہوا تھا اس نے منر کر دیا تو اس کو لگا تھا کہیں پتہ نہ چل جائے کسی کو لیڈی مکبت کہتی ہے اب اس بات کو بھول جاؤ اس کو یاد مت کرو بات کو بار بار مکبت کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایمین نہیں بول پایا تو بولتا ہے کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا تو وہ کہتا ہے یہ شبد میرے بلکل غلط کام کیا تھا میں بول نہیں پایا بھار کیوں کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا اور اس کو گلٹ فیل ہو رہا تھا لیڈی مکبت کہتی ہے وہ کہتی ہے ایسے جب تم کام کر دیتے ہو کہ تم نے امین مرک کیا ہے خراب کام کیا تو کہتی ہے اب یہ کام تم بھول جاؤ اب تم نے کر دیا اس کو بار بار مست سوچو نہیں تو تم پاگل ہو جاؤ گے سوچ کے اس کو بار بار اگر ہم اس اپنے غلط کاموں کو بار بار سوچیں گے تو ہم گلٹ کی ویسے پاگل ہو جائیں گے مکبت کہتا مین تھوڈ آئی ہیر آ وائس کرائے سلیپ نو مور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ ایک آواز سنائی دی اور ایک آواز نے مجھے یہ بولا سلیپ نو مور وہ کہتا مجھے ایک آواز آئی اس آواز نے مجھے بولا کہ اب تم سو نہیں پاہو گے اب یہ نہیں معلوم پڑھ رہا آواز کہاں سے آ رہی ہے لیکن میکبت کہتا مجھے ایسی آواز سنائی دی ہے جیسے آواز نے مجھے بولا کہ تم اب سو نہیں پاؤ گے ٹھیک ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس آواز نے اس آواز نے بھی بولا کہ میکبت تم نے سلیپ کا مڈر کر دیا ہے سلیپ کا مڈر کیسے کر دیا ہے کیونکہ اب تم نے ایسا کام کر رہا ہے میکبت نے ایک غلط کام کیا تھا میکبت نے ایک کرائم کیا ٹھیک ہے اب کہاں میری سلیپ چلی گئی آج سے پہلے میں سوتا تھا آرام سے لیکن اب میں سو نہیں پاؤں گا اب گئی میری نین ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ جو نین ہے نیچر کا گفت ہے اور اسی کی وجہ سے ہم نریش ہوتے ہیں نین جب ہم اچھی آتی ہے تو ہماری ہیلتھ اچھی رہتی ہے وہ کہتا ہے اب یہ سب چلا جائے گا میرا سکھ چین کی نین ہم بولتے ہیں وہ کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا ہے اب کیا باتیں کر رہے ہو میکبت کہتا ہے still it cried sleep no more to all the house گلیمیس ہے murder sleep and therefore کارڈور shall sleep no more میکبت shall sleep no more وہ کہتا ہے کہ وہ جو آواز تھی مجھے آ رہی تھی کہ تم سو نہیں پاؤ گے یہ آواز پھر پورے گھر میں بہت تیز ہو گئی اس آواز نے مجھے بولا ٹھیک ہے کہ جو گلیمیس ہے اس نے sleep کا murder کر دیا گلیمیس یہ میکبت ہی تھا پہلے وہ تھینے آف گلیمیس تھا اور وہ اس آواز نے پھر یہ بولا کاؤڈور نے murder کر دیا کیونکہ وہ کاؤڈور بن گیا تھا تھینے آف کاؤڈور تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ آواز بول رہی تھی صاف صاف کی میکبت اب تم سو نہیں پاؤ گے اب تم کبھی نہیں سو پاؤ گے اب کیا ہو رہا تھا مجھے اس کا ڈر تھا اس نے کام کیا تھا وہ بہت ہی خراب کام تھا ٹھیک ہے وہ crime تھا تو اس کا guilt والی جو feelings تھی اس کا ڈر generate ہو رہا تھا اب لیڈی مگبت کہتی ہے who was it thus that thus cried why worthy then you do unbend your noble strength to think so brain sickly of things go get some water and wash this filthy witness from your hands why did you bring these daggers from they must lie there go carry them and smear the sleepy grooms with blood وہ کہتی ہے کہ بیکار کی تم باتیں کر رہے ہو یہ سب باتیں کرنا بند کرو ٹھیک ہے یہ سب اپنے دماغ سے فالتو چیزے نکال دو ٹھیک ہے وہ کہتی ہے جا کے اپنے ہاتھ دھو کے آؤ ٹھیک ہے جاؤ اپنے ہاتھ دھو کے آؤ تمہارے راجہ کے سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کی کپڑوں پہ اور چہروں پہ ہمیں بلڈ لگانا ہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ راجہ کو ٹھیک ہے میکبت کہتا میکبت راجہ کے پاس رکھ رکھ رہا ہے میں نے غلط کام کر رہا ہے میں نہیں جا پاؤ گ گ لیڈی میکبت کہتی ہے وہ کہتی ہے تم مجھے دو میں کروں یہ کام ٹھیک ہے وہ کہتی تم کیا ڈر رہے ہو جو سو رہے ہیں وہ کہتی ہے جو dead ہیں اور جو sleeping ہیں وہ پکچر کے سامان ہے ٹھیک ہے پکچر جیسے ہوتے ہوں ٹھیک ہے جو مووو نہیں کرتے موو پکچر واز واز وہ کہتی رہا ہے یہ آواز کہاں سا رہی ہے یہ آوازیں مجھے کیوں سنا ہی دے رہی ہے جی وجیب سے آوازیں آ رہی ہیں مجھے ٹھیک ہے اس کو محبت سنا ہی دے رہی تھی اب یہ یہ پہ پہلے اس کو آواز آ رہی تھی تم سو نہیں پاؤ گے اس کو آواز آ رہی دروازہ کھٹ کھٹ رہی تو وہ کہتا ہے عجیب سو مجھے کہاں سے آ رہی ہیں ٹھیک ہے وہ کہتا ہے اور مجھے عجیب سی یہ جو آوازیں آ رہی ہیں اور عجیب عجیب سی مجھے جو فیلنگز ہو رہی ہیں گلڈ فیل کر رہا ڈر آ رہ میں نے غلط کام کر دیا کہ وہ بھی پورا لال ہو جائے گا لیکن میرے ہاتھوں میں جو رنگ کھون کا ہو جائے گا نہیں اب یہاں پہ دوبارہ واپس ہی ہوتی ہے لیڈی میکبت کی وہ لیڈی میکبت کہتی ہے میرے ہاتھوں پہ بھی وہی رنگ ہے ٹھیک ہے لیکن میں تمہاری ترہ نہیں رہی ہوں تو میں تو درے جا رہے ہو گھبرا رہے ہو آواز آتی ہے پھر دوبارہ آتی ہے نوکنگ کی وہ کہتی ہے ہاں مجھے آواز ہنائی دی آہی 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 آہ 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 وہ کہتی ہے چلو ہم اپنے روم میں چلنا چاہیے ہاتھ اپنے پانی سے دھولیں گے ٹھیک ہے دھول جائیں گے کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور یہ تم کیا تم ڈرے جا رہے ہو اور تم نے اپنے لوجک ہے وہ سب کہاں تمہارا لوجک چلا گیا دماغ کو ٹھیک سے چلاو ٹھیک ہے ادھر ایسے اتنا زیادہ آہ ڈرنا بند کرو پھر اس کو دوبارہ آہ بات نہیں ہے وہ کہتی ہے ہرک مور نوکنگ گیٹ آن اوڈ نائیڈ گاؤن لیٹ آکیزن کال اس آن شو اس تو بی وچر بی نوٹ لیٹ آٹھ وہ کہتی ہے چلو اب آوازیں آرہی ہیں ہو سکتا کہ کوئی آرہا ہو وہ کہتی ہے فٹا فٹا ہمیں جا کے اپنے جو نائیڈ گاؤن وہ پہن لینا چاہیے ٹھیک ہے اور لوگوں کا ایسا لگنا چاہیے کہ ہم بھی بھی سو کے اٹھیں ایسا نہیں ہو کہ ہم ان کپڑوں میں یہاں گھوم رہے ہیں تو لوگوں کو شک ہو جائے گا ٹھیک ہے وہی کہتی ہے چلو اب یہ تم ایسے کھوئی مت رو اپنے تم کھالوں میں کھوئی ہوئے ہو چلو یہاں سے تو میکبت کہتا ہے اب وہ کہتا ہے میں اگر اپنے آپ کو بھول جاؤں تو یہ اچھا ہے میں نے ایسا کام کر لیا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھول جاؤں تو یہ اچھا ہے ٹھیک ہے میکبت بول رہا ہے پھر دوبارہ آواز آتی ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو دروازہ کھٹ کھٹانے کی آواز آ رہی ہے کاش اس کھٹ کھٹانے کی ویسے ڈنکن اڑ جائے کاش ایسا ہمیں کر پاتا کہ دوبارہ ڈنکن میں جان ڈال پاتا ٹھیک ہے کاش دوبارہ زندہ ہو پاتا اب کیا ہو رہا ہے اس سے معلوم بڑھ رہا ہے کہ میکبت بہت زیادہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے گلٹی فیل کر رہا ہے جو اس نے کر دیا ہے اس کو اس کا بہت گلٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کو بار بار ایک طریقے سے محسوس کر رہا ہے کہ اس نے نہ کیا ہوتا ہے اس کی جو باتیں اس سے معلوم پڑھ رہا ہے کہ کاش جو وہ راج اڈنکن ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں کاش میں ان کا مہتر نہ کیا ہوتا ہے تو ہیس فیلنگ ویری فیئر فل این ہیس ویری گلٹی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کہہ کے جو ایکزٹ ہوتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم نے ایکٹو بھی ختم کر دیا ہے ایکٹو کا سوری ایکٹو ختم نہیں کیا ہے ایکٹو کا ہم نے سین ون اور سین ٹو یہ دونوں میں نے ختم کر دیئے ہیں آگے ہم آگے کے سینز کو دیکھیں گے باقی میرے ویڈیوزوں کا ٹھیک لگتے ہیں سب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا have a nice day bye bye take care